احتمام رمضان کر لیجئے اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے احتمام رمضان کر لیجئے اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء ویشرف المرسلین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین پروگرام احتمام رمضان بوقت سہر کی آج کی نشست کے ساتھ آپ کا میذبان محمد عمد علی حاضر خدمت ہے ناظرین کرام چند گھڑیاں ہی بچ گئی ہے چونکہ کل سعودی عرب میں چاند نظر آ چکا ہے حیدرباد میں ہندوستان میں آج انتیس رمضان ہے بہت ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے اور رمضان ہم سے رخصت ہو جائے تو فکر اس بات کی کرنی ہے کہ جاتے ہوئے لمحوں کو سمیٹیں اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں جب ہم عید کی طرف جاتے ہیں عید الفطر کی طرف جاتے ہیں تو سب سے اہم جو مسئلہ گفتگو میں لانا بہت ضروری ہے وہ ہے صدق فطر اس کے تعلق سے تفصیلات آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب خطیب جامعہ مسجد محمدی کی شینباب مولانا آپ کا ایچ ڈی ٹی وی پر خیر مقدم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صدق فطر کسے کہتے ہیں دیکھئے یہ زکاة کی اخصہ میں ہیں زکاة کی دو اخصام ہیں ایک خصہ وہ ہے جو آپ کا مال نصاب پر آنے کے بعد ایک سال گزر جائے تو اس میں سے ڈھائی پرسنٹ جو اللہ کی راہ میں نکال جاتا ہے اس کو زکاة کہا جاتا ہے ایک سال کا گزرنا ہے اس میں لیکن صدق فطر میں یہ بھی مال کی زکاة ہیں لیکن اس میں ایک سال کی شرط نہیں ہے بلکہ اگر عید کے دن ہی کوئی مالک ہو گیا عید کے ایک دن پہلے بھی مالک ہو گیا تو اس پر صدق فطر واجب ہے زکاة کے لیے ایک سال کی مدد مال پر گزرنا ہے لیکن یہاں پر اسی دن اگر دولت آگئی ہے تو صدق فطر واجب ہو جاتا ہے صدق فطر اسلام میں کب سے واجب ہوا ہے یہ دو ہجری میں روزیں فرض ہوئے ہیں اور دو ہجری میں ہی صدق فطر واجب ہوا ہے جب اس کے وجوک کے احکام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبری رمی علیہ السلام نے اس کے واجب ہونے کی اطلاع دی تو صدق عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو مدینہ منورہ کی بعض بستیوں میں رونہ کیا اور اعلان کروایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ صدق فطر واجب ہے تو کیا اسی مناسبت سے اس عرید کو عید الفطر کہا جاتا ہے بے شک اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عید کے دن ایک مہنے کے روزے رہنے کے بعد ممکن ہے کہ کسی کی گھر میں کوئی فاخر نہ رہیں کوئی بھوکہ نہ رہیں کسی کے دستر پر کوئی تنگی نہ رہیں اسی لیے عید تمام مسلمانوں کی لئے خوشی کا دن ہے اور سب ہی اتمنان سے کھائیں پیئے اس دن کھانے کی اجازت ہے ایک مہنہ کھانے کی ممانیت تھی لیکن اس دن کھانے کی اجازت ہے تو اس میں امیر غریب سب کھائیں اسی لیے ایک میاری صدق فطر دینے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ امیر جیسے کھا رہا ہے غریب بھی ویسے ہی اپنے دستر پر میاری انداز میں کھائیں جی تو کیا صدق فطر چاند ہونے کے بعد ہی واجب ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی دیکھئے یہ بات کتب فخہ میں سراحت کے ساتھ لکھ دی گئی ہے کہ رمضان کی کسی بھی شب و روز میں عید سے پہلے بھی اگر صدق فطر دے دیتے ہیں تو یہ افضل ہیں یہ بہتر ہیں تاکہ روزہ رہنے والوں کو غزہ کا احتمام کرنے کا ان کے لیے ایک سہولت کا نظم ہو جائے لیکن اگر کوئی پورے ان ایام میں نہیں دے سکا ہے تو عید کے دن تو وہ صدق فطر دے کر ہی عیدگاہ کی طرح پانا ہے لیکن اگر عید کے دن بھی وہ نہیں دے سکا ہے عید کی نماز سے پہلے بھی نہیں دے سکا تو تب بھی عید کی نماز کے بعد دینا ہے یا اس کے دوسرے دن دینا ہے یا جب بھی سال میں کسی بھی وقت میں یہ معاف نہیں ہے اور یہ جب بھی دے گا ادا ہوگی خزہ نہیں ہوگی تو کیا یہ نابالغوں پر بھی واجب ہیں بالکل شیرخار بچوں پر بھی صاحبِ استعداد لوگوں کے شیرخار بچے بلکہ کوئی بچہ نومولود اسی دن تولد ہوا ہے یعنی صبحِ فجر کے بعد تو اس بچے کا صفحِ فطر بھی صاحبِ استعداد والدین پر واجب ہیں والدین اگر نہیں ہیں تو دادا پر واجب ہیں اس طریقے سے اس کو واجب خرار دیا گیا ہے تاکہ ساری امت میں جتنے افراد ہیں دولت مند غربہ کو غزہ کا احتمام کرسکیں اسی لیے سب پر واجب پر دیا گیا ہے مرد اور سبی پر شیرخار پر مرد پر عورت پر سب پر یہ واجب ہے بالے ہونے پر صاحبِ نصاب ہونا ضروری ہے بالے ہونے پر صاحبِ نصاب ہونا ضروری ہے لیکن صدقِ فطر ادا کرنے کے لیے بالے ہونے کی شرط نہیں ہے جن کے گھروں میں شیرخار بچے ہیں ان کا صدقِ فطر بھی ان کے سرپرستوں پر ان کے باپ پر ان کے مابا پر ان کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے ٹھیک ہے اب جو روزہ رکھتے ہیں ان کے روزے میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو صدقِ فطر پورا کرے گا بچے تو روزہ نہیں رہتے ہیں پھر ان کے اوپر وجوب کیوں ہے اس کا بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ صدقِ فطر کے واجب ہونے کی ایک حکمت تو یہ بتائی گئی آخا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ روزے میں جو کتائییں ہو جاتی ہیں جو سوو ہو جاتا ہے جیسے نماز میں سوو ہو گیا ہے تو صدقِ فطر کے ذریعے اس کا ازالہ کیا جاتا ہے ایسے ہی صدقِ فطر روزے میں بدنگائی ہو گئی ہیں یا روزے میں کوئی غیبت ہو گئی ہیں تو صدقِ فطر ان کمزوریوں کا ازالہ کرتا ہے لیکن آپ نے بہت اچھا سوال تو یہ کیا ہے کہ یہ تو روزداروں کے لئے لیکن کیا جو روزدار نہیں ہیں ان کو صدقِ فطر معاف ہے یا ان کی طرف سے کیوں دیا جائے تو اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رہ سکے کوئی عذر کے سبب تب بھی صدقِ فطر واجب ہے اور یہ شیرخہ اور بچوں کا صدقِ فطر بھی یہ بچوں کی طرف سے مالی ایک خسم کی زکاة ہیں جو صاحبِ استطاعت کے بچوں کی طرف سے ادا کرنا ان کے سرپرستوں پر واجب مولانا اس کی مقدار کیا ہے صدقِ فطر کی صدقِ فطر کی مقدار میاری مقدار ہندو پاک کے میاری مدر سے دو مکتبِ فکر ہندو پاک میں بہت ہی معروف ہیں ایک دیوبند کا دیوبندی مکتب فکر ہے دوسرہ بریلوی مکتب فکر ہے یہ دونوں مکتبِ فکر اپنے نظریات اور اپنے بعض اختلافی یا فروعی یا بنیادی یا اصولی اختلافات کے بوجود بھی صدقِ فطر میں ان لوگوں کے انصاب کا معاملہ بالکل واضح ہیں کہ دو کلو پچاس گرام یہ سوا کا وزن ہوتا ہے لیکن بعض علماء نے سوا کلو کی بھی بات کی دکن کے بعض علماء کی کتابوں میں سوا کلو کی بات بھی آئی ہے میں اپنے سامائین کو اور ناظرین کو دعوتِ فکر دینا چاہتا ہوں آپ سوا کلو اور سوا دو کلو یا دو کلو ایک چھٹا کی بہت سو میں نہ پڑیں اچھا پہتر یہ ہے کہ یہ غربہ کا حق ہے آپ سوا کلو دے دیجئے سوا دو کلو دے دیجئے تو سوا کلو بھی اس میں شامل ہو جائے گا جو علماء نے سوا کلو کا تو نتیجہ یہ ہے کہ روزے مول لخ رہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ جو سطح فطر ادا نہیں کرتا ہے سطح رکھنے کے وضو تو اس کے روزے مول لخ رہتے ہیں تو یہاں پر احتیاط کر لیں سوا کلو پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس سے زائد اگر آپ دے دیتے ہیں دو کلو ایک چھٹاک سے زیادہ سوا دو کلو ڈھائی کلو تین کلو تب بھی سوا میں اضافہ ہوگا سوا میں بھی اضافہ ہوگا یہاں ایک بات نیار کرنا چاہتا ہوں ہم ہر چیز برانڈڈ برانڈڈ کوئی چیز خرید دیں گے کپڑا خرید دیں گے تو فلا فلا کمپنی ہوں ہم نہیں کمپنی کا برانڈ نہیں تو ہم نہیں لیں کوئی چیز اپنے استعمال کی ساری اشیاء کے لیے ہم برانڈ کی تلاش کرتے ہیں برانڈ ریڈ ہونا برانڈ ریڈ ریڈ یہاں صدقے فطر میں بھی شریعت اور نصاب کے ذریعے صدقے فطر بنتا ہے حضب حیثیت جو جس حیثیت کا ہے وہ حیثیت سے صدقے فطر دیں بعض لوگ تو پچاس روپے صدقے فطر اعلان کر دیں رہے ہیں اچھا بھائی پچاس روپیے میں ایک کلو آٹا نہیں آرہا ہے اور آپ پچاس روپے میں صدقے فطر کا اعلان کر دیں ارتیاد کریں آپ ایک حلیم لیتے ہیں تو دو سو ایسی روپے میاری حلیم آ رہی ہمارے ایک وقت دستر پر دو دو تین تین چار چار حلیم آتی ہیں اور ہم جب اور بھائی حق دینا چاہتے ہیں تو اس میں کل رہے ہیں ہمیں بول رہے ہیں کہ نیکی مہربیز نہیں کونس سکتے تا وقت اللہ کی راہ میں اپنی پسند کی اپنے میار کی اپنے میار کی چیزیں نہ دیں تو بہتر یہ ہے کہ اس میں غربہ کا حق ہے تو آپ کیا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں گندوں کی وجہ کیا کیا اچھیا سے فٹرادہ ہوتا خجور سے ہوتا ہے جس کو منخہ بھی کہا جاتا ہے جو سے ہوتا ہے پنیر سے ہوتا ہے بعض کتب فقہ میں پنیر کا بھی ذکر آیا ہے اگر اچھا میاری خجور لے لیں تو آپ مارکٹ میں دیکھیں کہ بعض خجور تو ایک ایک خزار روپی ہے پندرہ پندرہ سو روپی کے لوں اور اگر میاری خجور کا حصہ بنائیں تو اندازہ لگائیے کہ کتنا پیسہ ہوتا ہے جب ہم میاری کھانا چاہتے ہیں میاری ہوتل کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں میاری پکوان اور میاری دستر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں آپ یہ میاری چیزیں کیوں نہیں دیتے ہیں کشمش کا دام دیکھ لیں آپ کہ ابھی تو مجھے معلوم نہیں اس کا کیا دام ہے تو اس میار سے اگر آپ دیں اللہ کی راہ میں کشمش دیں کھجور دیں پنیر دیں جو دیں یا گیہون دیں گیہون انڈیا میں اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یہ بہت ہی کمزور نساب پر پھر پاکستانیوں کے لیے مہنگا ہے لیکن انڈیا میں رہنے والوں کے لیے انڈیا میں رہنے والوں کی مختلف ریاستوں کی غیظائیں الگ ہیں ان کی غیظہ کا زوخ الگ ہیں کہیں آپ چلے جائیں تو وہاں پر صرف چامل کھائیں گے لیکن چامل صدق فطر میں دینے کا کہیں ذکر نہیں آئے جی تو آپ بہتر یہ ہے کہ پیسہ دے دیں جب پیسہ دیں گے تو اپنی ضرور کی تکمیل کر لیں گے اپنی میار کے رضا تک انتظام کر لیں گے ٹھیک تو آپ نے چار چیزیں بتائی ہیں گندم جو سب سے کم درجے کا ہے اس کے بعد آپ نے بتا جو ہے خجور ہے منقہ ہے پانیر ہے اور پھر یہ بھی اگر آلہ کوالیٹی کی ملتی ہے تو اس حساب سے یا تو وہ چیز دیں یا اس کا پیسہ دیں اب یہ سوال اہم ہے کہ جس طرح سے لوگ روزہ رہنے کو بھی اتنا ضروری نہیں سمجھتے کئی لوگ روزہ رہتا ہے روزے کے دوران ہوتلنگ کرتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں اور نجانے کیا کیا تو کیا فطرے میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں اور کیا ایسا کرنا درست ہے نہیں نہیں کہ چاہے تو فطرہ دے دیں یا چاہے تو نہ دیں نہیں وہ صاحب استطاعت ہے اور اگر اس نے اس حکم کی تقویل لکھی اور جو احکام شریعت ہیں اس دن کے غربہ کے حقوق کو ادا کرنے کا ایک اچھا دن ہے اور اسلام کی سب سے خوبیوں میں اہم ترین خوبی یہ ہی ہے آپ دولت مند بتائیں تو دولت میں سے سب سے پہلے کمزوروں کا غربہ پسماندہ رشتداروں کا عزیز و خریف کا حصہ بن جاتا حالانکہ وہ آپ کی محنت کی خمائی ہیں لیکن اللہ کا نظام خدرت یہ ہے کہ اس میں سے آپ کو ان لوگوں کا حصہ نکال نہ پڑتا ہے اور اگر آپ ان کا حصہ نہیں نکال یں تو یہ امول مو پہ مارا جائے گا بتا دیا جہاں پر خران حکیم نے زکاة کا نماز کے ساتھ بھی تو صدق فطر بھی زکاة کی خزم ہے اور اس میں سال گزرنے اور اس میں اسی اٹھ ٹائم مالک ہونے گا بس اتنا ہی فرق تو یہاں بتایا گیا ہے کہ نماز اور زکاة اکھٹا خبول کی جائے صاحب استطاعت کے لئے ایسا نہیں ہے کہ میں صرف نماز پر لیتا ہوں اللہ کی راہ میں خرش نہیں کروں گا مو پہ مار دیا جائے گا تو اس کو اس طریقے سے جیسے آپ نے کہا مرضی آئی دی دی اور مرضی نہیں آئی دیں ایسا نہیں چلے گا دین من چاہی کا نام نہیں عرب چاہی نام تو کیا عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں یا اس سے پہلے دے نام اگر عید کی نماز کے بعد نہیں دیئے ہے کسی سبب میں تب اس کے دوسرے تیسے چوتے پانچ میں دن بلکہ کتوب فقہ میں اتنی وضاحت ہے کہ جب بھی دیں یہ ادا ہی ہے خزانی ہے اور اس کو دین نہیں ہے یہ ساخت نہیں ہو گا آخری سوال کس کو دیں جس طرح سے زکاة میں تاقیر ہے فلان فلان کو دیں فلان فلان کو نہ دیں تو فطرے میں بھی کوئی تاقیر ہے یا ملکل وہی نصاب وہی احکام وہی مسائل ہیں جو زکاة کے ادا کرنے کے سلسلے میں ہیں صد خیفتر کے ادا کرنے کے سلسلے میں ہیں صاحب استطاعت ان لوگوں کو دیں جو مسکین ہیں محتاج ہیں ان لوگوں کو دیں جو کھانے پینے کے لیے ترس رہنے تاکہ ان کے غزہ کا انتظام ہو جائے صدق خیفتر تمہارے روزوں کی اصلا بھی کرتا ہے اور غربہ کے غزہ کا احتیمان بھی کرتا مولانا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا ناظرین کرام مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرف صاحب صدق فطر کے تعلق سے تفصیلات بتا رہے تھے اور بڑی جامع گفتگو رہی امید کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آئے گا اور میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ پورا دیکھیں گے اچھا غور و فکر کریں گے سنیں گے سمجھیں گے کوئی اگر ڈاؤٹ آئے تو ہم سے آپ رجوع ہو ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پہ فالو کیجئے اور تمام رمضان ہم نے کوشش کی اچھے اچھی باتیں آپ کے سامنے لانے کی زیادہ سے زیادہ اور بھی کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ اگلے رمضان میں ہم کریں گے اور بہتر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ مسئلوں پر بات کی جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے استفادہ ہو ہماری پوری ٹیم کو اور ہمارے تمام مہمانان جو رمضان بھر ہم سے جڑے رہے ان تمام کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے اور انشاءاللہ اگلے رمضان 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 رمضان